اور تھارویں شتابدی کے اندھ تک انگریز بھارت کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں کر چکے تھے اور جو بھی ان کے خلاف ایک شبد ہی بولتا تھا سیدھا جان سے ہاتھ گواں بیٹھا تھا جو راجی انگریزوں کی بات نہیں مانتے وہ اپنے راجے سے ہاتھ دو بیٹھتے اور انگریزوں کے ڈر کی وجہ سے ہی بھارت میں زیادہ تر راجیوں اور ان کے راجاؤں نے انگریزی شاسن کو قبول کر لیا تاکہ ان کا راجیہ انگریزوں کے پرکوپ سے بچا رہے انگریزوں نے بھارت میں بڑی ہی چلاکی سے فود ڈالو اور شاسن کرو کی نیتی کو اپنایا اور دو سو سال تک دیش پر راج کیا انگریزی حکومت نے بھارت کی جنتہ پر ترہ ترہ کے ٹیکس لگانے شروع کر دیا اور ٹیکس کے نام پر لوگوں کا اور خاص کر کے کسانوں کا کھون چوسنا شروع کر دیا فصل ہو یا نہ ہو بارش ہو یا نہ ہو منافع ہو یا نہ ہو لیکن انگریزی حکومت کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا لگان کے پریشر میں کسانوں کی بھوکے مرنے کی نوبت آنے لگی بہت سے کسان تو آتمتہ کرنے پر مجبور ہو گئے کسان اگر لگان نہ دے پاتے تو انگریز افسر ان کی پتنیوں بہنوں اور بیٹیوں سے شارک سنبند بنانے کی باتیں کیا کرتے تھے لوگ زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے سے بھی بتر حالات جینے پر مجبور ہو گئے تھے پھر جنم ہوا گریبوں کے بھگوان گریبوں کے مسیحہ بھارت کے پہلے کرانتی کاری نرسیمہ ریڈی کا نرسیمہ کے نانا نے بہت ہی کم عمر میں اسے گود لے لیا تھا اور اسے ہی اپنی سمپتی کا وارث بھی گوشت کر دیا تھا نرسیمہ کو بہت کم عمر میں ہی انگریزوں کے ظلموں اور تانہ شاہی سے چھیڑ ہو گئی تھی اور انگریزوں نے بھارت کی زیادہ تیر ریاستوں کے ساتھ جیسا کیا ان کا ریڈی کی ریاست میں بھی وہی کرنے کا پلان تھا ان کے نانا جیرام ریڈی کی موت کے بعد انگریزوں نے نرسیمہ کو عوید وارث بتا کر ان کے راجے پر قبضہ کرنے کی تیاری کر لی پر نرسیمہ ریڈی یہ اپمان سہن نہیں کر پائے آس پاس کی ریاستوں کے ساتھ مل کر پانچ ہزار لوگوں کی ایک سینہ بنا کر انہوں نے محل چھوڑ دیا اور جنگل میں رہنے چلے گئے جہاں انگریز انہیں ڈھوننا سکیں انہوں نے شروعات کی انگریزوں کے خزانے پر دھاوا بول کر اسے لوٹنے سے اور آگاز کر دیا انگریزوں کے خلاف آندولن کا انگریزی حکومت اس بات سے تل ملا اٹھی اور انہوں نے نرسیمہ کو زندہ یا مردہ لانے پر ایک ہزار روپے کا انعام گھوشت کر دیا اس کے علاوہ ان کی ٹولی کے لگ بھگ نو سو پچاس لوگوں پر گرفتاری یا شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر بھی جاری کر دیئے ان کے پریوار کے کچھ لوگوں اور ان کے مطروں کو بھی بندی بنا لیا گیا تاکہ نرسیمہ ٹوٹ کر خود کو انگریزوں کے حوالے کر دیں پر نرسیمہ کا آزادی کا جوش ان کارنوں سے کم ہونے کی وجہے اور زیادہ پڑ گیا جو بھی انگریز افسر لوگوں کے ہت کے خلاف کھڑا ہوتا نرسیمہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے بار بار انگریزوں کا خزانہ لوٹتے اور انہیں گریبوں میں بانڈ دیا کرتے نرسیمہ اور ان کی سینہ نے انگریزوں کے کئی سارے سینیکوں کو جان سے مار ڈالا انگریزی شاسن نے پریشان ہو کر وہی طریقہ اپنایا جو وہ ہمیشہ سے اپناتے آئے تھے جو تھا فود ڈالو اور شاسن کرو نرسیمہ کے ہی ایک خاص ساتھی کو انگریزوں نے اپنی چکنی چوپڑی دوگلی باتوں میں پھسا لیا اور تھوڑا پیسوں کا بھی لالز دے کر اپنی طرف کر لیا اور اس سے ریڈی کا ٹھکانہ پتا کروا لیا دوکے سے نرسیمہ اور ان کے ساتھیوں کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا نرسیمہ پر کئی طرح کی دھرائیں لگائی گئی اور انہیں فانسی کی سجا سنائی گئی بیس فروری اٹھارہ سو سنتالیس کو انہیں انہی کے گاؤں لائے گیا اور وہیں پر انہیں فانسی دینے کی گھوشنا کی گئی تاکہ لوگ ان کا حشر دیکھ کر کبھی بھی دوبارہ انگریزی شاسن کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمبت نہ کر سکیں انہیں پورے پرانت کے سامنے بہت زیادہ اپمانیت کرنے کے بعد ان کے 112 ساتھیوں کے ساتھ انہیں فانسی پر لٹکا دیا گیا اس سمیں اس پرانت کے انگریزی افسر پر نرسیمہ ریڈی کو بہت زیادہ گصہ اور آکروش تھا نرسیمہ فانسی کے فندے سے نکل کر اس انگریز افسر کو مارنے کے لیے اس کی طرف بھاگنے لگے پر اس پر وار کرنے سے ٹھیک پہلے ایک دوسرے انگریز سیپاہی نے پیچھے سے وار کر کے نرسیمہ ریڈی کی گردن دھڑ سے الگ کر دی پر سیر الگ ہو جانے کے بعد بھی نرسیمہ مرنے سے پہلے تلوار اس افسر کے شریر میں ڈال کر ہی مرے اسے مار کر ہی مرے ان کی موت کے بعد ان کے سیر کو ایک کلے کے گیٹ پر تیس سالوں کے لیے لٹکا کر رکھا گیا تاکہ اسے دیکھ کر کبھی بھی کسی کی بھی انگریزی سرکار سے بھڑنے کی ہمت نہ ہو سکے ان کے کٹے ہوئے کلے پر لٹکے ہوئے سیر کو دیکھ کر لوگ ڈرے نہیں بلکہ انہیں آزادی کی اور زیادہ پریرنا ملی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد کئی کرانتیکاریوں نے اپنا بلیدان دے کر بھارت دیش کو انگریزوں کی کیس سے آزاد کروایا ہم سبھی یہی سوچتے ہیں کہ آزادی کا پہلا کرانتیکاری رانی لکشمی بھائی تھی لیکن دوستوں آپ کے جانکاری کے لیے بتا دوں کہ دانی لکشمی بھائی انہی سے پریدیت ہوئی تھی یہ سبھی بھارت کے ویر سپوت اگر بھارت کی آزادی کے لیے خون نہ بہاتے تو شاید ہم آج بھی انگریزوں گلام ہوتے اور شاید پہلے سے بھی زیادہ بتر حلاپ میں ہوتے اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے دوستوں کہ آپ سبھی جان پائیں کہ بھارت میں آزادی کے لیے لڑنے کی نیو کس نے رکھی تھی یہ اور کوئی نہیں ہمارے نرسیمہ ہریڈی سے دوستوں بھارت میں آزادی کی نیو رکھنے والے ایسے سچے یودہ کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے دوستوں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایسے ہی اچھے اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے جلدی ملیں گے ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک ہیپی انڈیپیننس دے دوستوں